السلام علیکم and welcome back to my channel friends اید مبارک بہت سے کنٹریز میں آج ہید ہے کچھ کنٹریز میں کل اید ہے friends سارے اپنے کپڑے پریس کر رہے ہوں گے remember اید سے ایک دن پہلے اپنے کپڑے پریس کر کے لٹکا لیا کریں کیونکہ اید والے دن اتنے کام ہوتے ہیں کہ اب آپ کپڑے پریس کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ کے اور کام نکل جائیں گے friends آج میں آپ کو بہت ہی زبردست طریقہ بتاؤں گی proper طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اپنے نیو سٹیچ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح پریس کریں سب سے پہلے تو آپ ان پر تھوڑا بہت پانی ڈال کے اور ان کو آپ نے ایسے فولڈ کر کے سائیڈ پر رکھ دینا ہے friends جو نیو سٹیچ کپڑے ہوتے ہیں ان کی سٹیچنگ جو ہوئی ہوتی ہے نیو تو اس کو بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے جو سٹیچ جگہ ہیں ان کو آپ اچھے سے پریس کر لیں جس طرح میں کر رہی ہوں بلکل یہ proper طریقہ ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ proper pressing اس طرح کیسے کی جاتی ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ بازو کریں گے اور بازو میں پہلے آپ سٹیچنگ والی جگہ پہ سارا پریس کرنے کے بعد آپ نے فول بازو کو پریس کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح میں دوسرے بازو کو بھی کر لوں گی بہت سے لوگوں کے میں نے کپڑے دیکھیں بہت ایکسپنسیو اور اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اب سب سے پہلے آپ بیک گلے کو اچھے سے پریس کریں گے پھر آپ اپنا جو اپنی گلہ سیاو ہے اس کو اپنے اچھے سے دبا کے اٹلیس 2-3 سیکنڈز آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اب آپ نے سائیڈوں کی جو سٹیچنگ ہے اس کو پریس کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اگر یہ ایک دفع ہو جائیں گے سٹارٹنگ میں ہی ہو جائیں گے پریس تو آپ کو بعد میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی اس کو پریس کرنے کی اب اپنی شرٹ کو سیدھا رکھ کے آپ سائیڈوں سے پریس کر لیں گلہ بہت ضروری ہے کہ اچھا پریس ہو اس کے بعد جب ہم نیچے والے پورشن میں آتے ہیں کمیس کے تو اس میں جو آپ کے چاک ہوتے ہیں ان کو آپ نے ایسے کھینچ کے اور اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی سلوٹ یا کچھ بھی ایسا نظر نہ آئے جو برا لگے کیونکہ اکثر لوگ کی میں نے دیکھا ہے کہ جو چاک ہوتے ہیں وہ بلکل پریس نہیں ہوتے پھر آپ بیک سائیڈ پہ آجیں بیک سائیڈ میں سب سے پہلے ہم نیچے والے پورشن کو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ فرنٹ پورشن پہ آئیں گے پھر آپ اس کو دوبارہ کمیس کو پیچھے سے بیک سے پریس کرنے کے بعد اس کو سیدھا کریں اور جو جو چھنٹے رہ گئی ہیں ان کو آپ نے اٹلیسٹ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ تک اس کو پریس کرنا ہے گلے کو دوبارہ کر لیں ایک دفعہ ہلکی سیستری دوبارہ لگا لیں تاکہ آپ کی شرٹ جو ہے وہ اچھے سے پریس ہو جائے یہ فرنٹز آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بازوں کو رکھ کے دوبارہ ان کو ایک دفعہ استری کر لیں یہ ہماری شرٹ ہو گئی ہے اب ہم کریں گے ٹراؤزر فرنٹز ٹراؤزر بہت سے لوگ کو بیسک نہیں پتا کہ جو لیڈیز ٹراؤزر ہوتی ہے لیڈیز جینز ہوتی ہے پینٹ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں پریس کرنا آتا تو سب سے پہلے تو آپ اس کو اس طرح پریس کریں گے اب میں آپ کو بیسک ٹیکنیک بتاؤں گی کہ جو ٹراؤزر ہوتا ہے اس کو ہم کیسے پریس کرتے ہیں پہلے آپ نے سیمبل کھول کے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے یہ آپ دیکھیں پھر آپ اوپر والی سائٹ پہ آئیں گے اس کو پریس کریں گے سلائیاں اچھے سے پریس کر لیں پلیٹس کو بہت اچھے سے آپ نے پریس کرنا ہے کیونکہ پلیٹس اوپر نیچے نہ ہو جائیں وہ ایک ہی ڈریکشن میں آئیں پہلے ہم اس کی کٹنگ کو پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹراؤزر کو سیدھا کر کے پھر آپ ان کو فولڈ کر کے دونوں سائٹوں کو ایک دفعہ پریس کر لیں کھول کے بھی دونوں سائٹوں کو ایک دفعہ پریس کر لیں اور پلیٹس کو بہت اچھے سے پریس کریں پینچے کو کھینچ کے پریس کریں اس کے بعد فرنڈز آپ نے اپنے ٹراؤزر کو اس طرح کر لینا ہے یہ ایکچولی ہماری مین ٹیکنیک ہوتی ہے ٹراؤزر پریس کرنے کی یہ کرنے کے بعد یہ لائن ہے اس کو آپ کافی دے تک پریس کریں تاکہ یہ نظر نہ آئے کیونکہ جب آپ ٹراؤزر پہنتے ہیں تو اس کا جو فرنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے تو اگر یہاں پہ لائن ہوگی تو وہ کینچی کی طرح بائر کی طرف ہوگا تو اس لیے اس کو ہم گول لک دینے کے لیے ہم اس طرح اس کو پریس کر لیں گے دونوں کو اس طرح پریس کر لیں اور کیونکہ پریس ہوا ہے تو آپ سمپل اس کو ہنگر میں ڈال کے رکھ لیجئے اور آج آپ کو یہ بیسکس پتہ چل گئی ہوں گی آج آپ جب اپنی کپڑے پریس کریں گے تو پلیز اس کو دیکھئے گا ویڈیو کو تو آپ کو کافی آئیڈیا ہوگا کہ آپ کے کپڑے کیوں اچھے پریس نہیں ہوتے اور ٹراؤزر کیسے پریس کیا جاتا ہے فرنس thank you so much for watching my video پلیز دعو میں یاد رکھیے گا اور بہت بہت اید مبارک to all the people in the world and i hope کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی کیونکہ لائک ضرور کھیجئے گا شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ